وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدِ چند حدیثیں آپ کے سامنے بیش کی جائیں گی جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی لعنت فرمائی ہے جن لوگ کے اندر یہ باتیں موجود ہوں جو ایسا کریں تو کس دھیان سے سننا ہے کہ ہمیں ان میں سے نہیں بننا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے پھر آدمی کہیں کا نہیں رہے گا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خات میں مل جائے مٹی میں مل جائے وہ شخص پوچھا کون جا رسول اللہ فرمایا کہ جو بڑھاپی کی عمر میں اپنے والدین کو دونوں کو یا ایک کو پائے اور پھر جنت میں نہ جا سکے ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے تو والدین کی خدمت نہیں کر سکا بڑھاپا بھی پا لیا ان کا اور وہ ناراض ہیں اس لیے ظاہر ہیں ان کی ناراض کی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب دے گا تو خود صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص پر بدعا فرما رہے ہیں تو اس میں ہمیں والدین کی خدمت کی طرف توجہ دلائیں جا رہے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے توجہ دلائیں بربادی کی اور ظلیل و خار ہونے کی اور مٹی میں اور خات میں ملنے کی بدعا فرما رہے ہیں اور پھر فرما ہے کہ جنت میں نہیں جا سکے اس کا مطلب جنت میں جانا ہوں کی خدمت ایک ان کی خدمت اس کی ایک شاہ قلید ہے جنت کا دروازہ بتایا ہے الوالد والد اور والد میں دونوں آجاتے ہیں جیسے کہ علماء نے فرمایا کہ اوسط و اقوام الجنہ جنت کا دروازہ ہیں مہن دروازہ دوسری حدیث عن نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعیس عبد الدینار والترحم والقطیفة والخمیصہ ان اعطی رضیہ و ان لم یعطا لن یربا فرمایا حلاق ہو دینار والترحم کا غلام یعنی پیسہ کوڑی کا دینار والترحم یعنی پیسے کا غلام حلاق ہو حضور فرما رہے ہیں اور کپڑے اور چادر کا غلام کہ اگر اس کو دیا جاتا ہے تو خوش لیتا ہے جہاں نہیں دیا گیا وہیں ناراض ہو گیا جب ملا تو بہت اچھا رہے گا نہیں دیا دوسرے کو دے دیا تو ناراض ہو جائے گا بس اسی پر اس کی پوری زندگی منحصر ہے کہ مال مل جائے دینار درحم مل جائے پیسہ بڑی مل جائے چاہے دین برباد ہو جائے جائز ہو یا نا جائز ہو بس آنا چاہیے آئے گا تو خوش نہیں آئے گا تو نا خوش اللہ کی تقدیر کو بھی کوسنے لگتا ہے جب نہیں ملتا ہے تو کبھی اللہ آزماتا ہے مال چھین کر بھی آزماتا ہے مال دے کر بھی آزماتا ہے تو مال کا غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے بدعا فرمائی ہے جو مال کا پجاری ہو مال کی پرستش کرنے لگ جائے مالی کو خدا بنا گیا اللہ تعالی نے مال کو انتیان کیلئے بنایا ہے تو غریب بھی رہتا ہے آدمی امیر بھی رہتا ہے فرمایا گیا کہ آدمی کو اللہ سے راضی رہنا چاہیے ملے یا نا ملے ایک حدیث میں فرمایا لمبی حدیث ہے اس کو مختصر کر گئے بتاتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہو کی روایت ہے اللہ تعالی لانت فرماتا ہے جی ان عورتوں پر الواشی مار اللہ کی لعنت اللہ اللہ الواشی مار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت پٹکار ہو ان عورتوں پر جو گودتی ہیں ہاتھ میں گودتی ہیں جانتے ہیں وہ کچھ بناتی ہیں کھول بیل پوٹے تو سوئی وغیرہ سے کھوڑ کر تو وہ واشی مار تو ان عورتوں پر لانت فرمائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانی جو عورتیں گودتی ہیں کھول بیٹ بیل پوٹے بناتی ہیں آتوں میں مہندی لگانا نہیں وہ گودنا جو ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے جو پائدار ہو جاتا ہے وہ تو جو عورتیں گودتی ہیں والمستوشی مار اور جو گودواتی ہیں گودنے والی یعنی یہ عمل کرنے والی یہی اس کا ہونہ رہے دوسرے کے کر رہی ہے اور ایک کو کروا رہی ہے اور فرمائی والواصلات والمستوشلات جو دھوکہ دینے کے لیے اپنے بالوں میں اور دوسرے بال جوڑ رہی ہیں چھوٹے بال ہیں اور دھوکہ دینے کے لیے کہ دونوں ایک جیسے نظر آئے لمبے بال نظر آئے اور دھوکہ دینے کے لیے لزور تو وہ بال جوڑ رہی ہیں دوسرے بال مصنوعی بال جوڑ رہی ہیں یا جڑوا رہی ہیں وَنَّا مِسَار اور بھویں ایسے اکھار رہی ہیں کہ باریک معلوم ہو اپنی بھووں کو اکھار رہی ہیں باریک کرنے کے لئے اور جو کر رہی ہیں جو کروا رہی ہیں یعنی جو بیوٹی پالب میں جو کام ہوتا ہے جو جاپی ہیں اورتے ہیں وہ اس میں آ جائے ہیں وَالْمُتَقَلِّ جَابِ اور دانتوں کو تراش خراش کرنے والی کہ بیچ میں تھوڑی سی کشادگی ہو جائے بہت خود صورت معلوم حالانکہ ٹھیک ٹھاک ہے دان خود بھی ایک تو یہ کوئی عیم ہے ایک دوسرے پر چڑھا ہوا ہے تو ڈاکٹر کہنا ہے کہ اس کو صحیح کروانا پڑے گا وہ ناجائز نہیں ہے ایک یہ ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن وہ بیچ میں فرق ہونا چاہیے کہ بہت اچھا لگے گا ملے ہوئے دانتیں ہمیں فرق کرنے کیونکہ تراش رہیں بلا وجہ تو فرمایا جو اللہ کی بنائیوئی المغیرات خلق اللہ اللہ کے جسم کو جو اللہ نے اچھی اللہ نے تیدائش کی ہے اس کو بدل رہی ہے ان عورتوں پر لامت فرمائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو زیب و زینت کرنے کی اجازت ہے لیکن زیب و زینت کی حدیں کہ ٹھیک ہے مہنی لانا عورتوں کی نہیں جائے اور شہر کے لیے لپشٹک اگر ایسی ہے کہ وہ پرد جم جاتی ہے جس سے تو جس سے وضو نہیں ہوتا ہے تو وہ تو نہیں جائز ہے یا جس میں شراب الکول ملی ہوئی ہے وہ جائز نہیں ہے باقی جو اس سے پاک ہے اور وہ پرد بھی نہیں جمتی ہے اس سے کہ وضو نہ ہو بلکہ صرف رنگ آتا ہے اور اس میں الکول بھی نہیں ملی تو شہر کے لیے کر سکتی ہے لیکن باہر نکل کر باہر میں کپ کرنے وہ جائز نہیں ہے اپنے شہر کے لیے جس میں لپشٹک میں پرد نہ جمیں اور جو صرف رنگ ہو اور صرف اپنے شہر کے لیے وہ استعمال کر سکتی ہے تیسری حدیث جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے وہ بعد میں پوچھ لینا یعنی مطلب اس کی تفصیل ہے کتنی تفصیل بتائیں وہ بھی یاد رہنا بیپشٹک کی پرد نہ جمیں الکول نہ ملا ہوا ہو شراب نہ ملی ہو کونا جائز نہیں اپنے شہر کے لیے کرتی ہو دوسروں کے لیے نہیں کرتی ہو لعناللہ الخمرہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے شراب پر اور شراب پینے والے پر اور شراب کے ساقی پر پلانے والے پر شراب ہو یا بیر ہو نئے نئے نام سے جتنی بھی نشور چیزیں ہیں وہ سب شرابی نہ تھے وبایا شراب بیچنے والے پر لانت ہو مبتاہ شراب خریدنے والے پر لانت ہو وحاملہ شراب سپلائی کرنے والے پر لانت ہو والمحمول اتائی رہی جس کی طرف سپلائی کیا جا رہا اس پر لانت ہو سب پر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلی حدیث لعاناللہ الراشیہ والمرتشیہ رشوت دینے والے پر لانت ہو رشوت لینے والے پر لانت ہو رشوت دینے والے رشوت لینے والے پر دونوں پر لانت ہو رشوت کیا ہے کہ کوئی چیز ناجائز ہے آپ کو نہیں ملنا چاہیے آپ نے قاضی یا جج یا جو بھی وہ حاکم ہے جو وہ کام کرتا ہے جو افسر ہے اس محکمہ کا اس شعبے کا آپ کو حق نہیں بنتا ہے آپ نے جا کر کے پیسہ دے کر اپنا حصول کر لیا تو جو لینے والا ہے جو ایسا کرتا ہے وہ بھی نہ چاہیے جو دینے والا ہے اور اپنے لیے وہ حق لینے والا ہوئی پھر ایک تفسیر یہ ہے جیسے غیروں کے ملک میں ہیں اب وہ جائز ہیں ہمارا حق ہے یہ تو رشوت تو پہر حال ناجائز ہے وہ تو ہوگی اب آگا اب رشوت نہیں دوسری چیز وہ رشوت نہیں ہوگی ہمارا حق بنتا ہے ملنا چاہیے ہمیں یہ کاغذ ہمارا بننا چاہیے اب وہ نہیں بنا رہا ہے کوئی افسر وہ تو وہ تو بھر ہوں اس لئی میں اب وہ تو رشوت لینا چاہ رہا ہے تو وہ تو ناجائز ہوا لیکن اب ہم کیا کریں ہمارا تو حق بنتا ہے ہم کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم نہیں دیں گے کچھ تو نہیں ہوگا تو وہاں اجازت ہے جو ہمارا حق بندہ ہے لیکن جو حق نہیں ہے اس کو نہیں کرونا تب جائز نہیں ہوگا شراب میں سب پر لانا جو بھی شراب میں انگول ہو کسی بھی طریقے سے شراب کی کمپنی نہ کام کرتا ہو سب پر لانا ایسی فرمایا سود کھانے والے بار سود کھلانے والے پر سود لینے والے پر سود دینے والے پر سود کے گوانوں پر اور سود کے لکھنے والے پر سب پر لانا تو فرمایا سب برابر کے لانا پر شریع ہے سود جو انپریشت ملتا ہے بینک سے وہ سود لینے والا تو ساپ پھر بینک سے ملتا ہے تو کہا نہیں لے سکتے ہوں تو پھر کیا کہ وہ ہم دوسرے کو دیں گے جو بلکل گیا گزر آدمی ہے جس کے گزر نہیں چل رہا ہے تو وہ ہم اس کو دے دیں گے اور صدقے کی نیت نہیں کریں گے اس میں اس میں اپنی نجات کی نیت کریں گے کہ ہمیں استعمال نہیں کر رہا ہے چونکہ یہ سود کا پیسہ ہے تو وہ جتنا انٹریشت ملتا ہے بینک میں سب تفصیل ہوتی ہے اس کی تو ہم بینک میں پیسہ کیوں جمع کر رہے ہیں ہم بینک میں اس کے لیے نہیں کر رہے انٹریشت کے لیے وہ تو ہمیں اپنی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں تو وہ تو ضروری ہوتا ہے چھوڑیں گے نہیں بلکہ وہ دوسرے گریبوں کو دے دیں گے مہتاگوں کو بلکل ایک ایک پائی نکال کر کے کہ کتنا آیا ہے کتنا ملا ہے اگر آپ نے وہ استعمال کر لیا تو وہ سود کھانے والے ہو جائیں گے کیونکہ اس کے لئے جمعہ نہیں کیا تھا باقی جو فکس دیپوزٹ کر دیتے ہیں کہ پچاس ہزار کا لیا اور پھر ایک پانچ سال کے بعد ایک لاکھ ہو جائے گا وہ سب سود ہے وہ تو آپ خود کر رہے ہیں تو ہونا جائز ہوگا بینک میں پیسہ جمع کیجئے لیکن انٹریسٹ کے لیے نہیں حفاظت کی غرض سے اور جو انٹریسٹ ملے گا وہ خود استعمال نہیں کریں گے بلکہ وہ دوسروں کو دے دیں گے صدقہ نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ اپنی گردن چھوڑائی جائے تو اسی لئے بینک کے گواہوں پر بھی بینک کے کاتب لگنے والوں پر بھی اس علماء نے فرمایا جو بینک کے نوکر ہیں وہ بھی ناجائز ہیں کیونکہ اس میں لکھنا پڑتا ہے سود کا کاروبار ہوتا ہے اس میں سود کیوں ان کو کام پاکچ پر کام کرنا پڑتا ہے تو وہاں گیٹ کیپر بغیرہ کے لیے اجازت دی ہے کہ جو بلکل وہ الگ ہی رہتے ہیں گیٹ پر رہتے ہیں تو جہاں علماء نے یہ بہت دور کہا ہے لیکن جو اس میں باقاعدہ لکھا پڑی کرتے ہیں تو اس میں سب میں علماء نے کہا ہے وہ صحیح نہیں انٹریسٹ کا کمپنیاں ہیں نا سارے بینک سودی بینک ہیں اسلامی بینک ہونا چاہیے جو سود نہ لیں اس کی بھی ضرورت ہے ایک اگلی حدیث لعناللہ المتشبہات من النساء بالرجال والمتشبہین من الرجال بالنساء ان عورتوں پر اللہ کی لعنت جو مردوں جیسے بناتی ہیں کٹن فیشن جیسے جو بال کٹ لیتی ہیں مردوں جیسے پینٹ پینٹ کے مردوں جیسے شرٹ مردوں جیسی ایکٹنگ مردوں جیسی تو جو عورتیں مردوں جیسی کٹنگ اختیار کرتی ہیں اور مشابہات اختیار کرتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت اور جو مرد عورتوں جیسے بنتے ہیں کچھ لوگ مرد ہوتے ہیں اللہ نے مرد بنا آواز بھی ایسی بنائیں گے کپڑا بھی ویسے ہی بنائیں گے بال بھی بڑھا لیں گے میک اپ بھی پیشٹک پاوڈر سب لگا لیتے ہیں عورتوں جیسے بن جاتے ہیں تو ان پر بھی اللہ کی لعنت جو مرد عورتوں جیسے بنے ہیں یا جو عورت مرد جیسی بنے ہیں ان پر فرمایا لعنت ایک اور حدیث اور کئی حدیثیں ہیں لیکن ایک اور سنا کے پس انتہا کرتے ہیں حلالہ کرنے والے پر لعنت حلالہ جس کے لئے کیا جارہا اس پر لعنت حلالہ جانتے ہیں نا بہت درد مشہور ہیں تین طلاقے ہو گئے ہو گئی ہیں تو اب یہ تین طلاقے جب ہو گئی ہیں تو اب جائز نہیں ہے اس سے شادی بھی نہیں کر سکتا آپ کو فکس کر لیتا ہے کسی ایک سے کیونکہ قرآن کا حدیث یہ ہے کہ کہیں دوسری جگہ شادی ہو جائے اور پھر وہ طلاق دے تب پھر اس یہ کر سکتا ہے لیکن وہ خود با خود ہو جب یہ جب خود با خود ہو کہیں شادی تین طلاقوں کے بعد اور وہ خود اپنی مرضی سے طلاق دے تب یہ کر سکتا ہے تو اب سیٹنگ کر کے کہ میں نے تین طلاقے دیتی ہے اب وہ جائز ہی نہیں ہے اب سیٹنگ کر کے کہ تم کر لو شادی اور پھر اس کے بعد طلاق دے دینا یہ حلالہ کرنے والا ہوا اور یہ جس کے لیے حلالہ کیا جانا ہے وہ یہ شوہر ہے جس نے تین طلاقے دیتی ہے وہ جو نیا سیٹنگ کیا جا رہا ہے جس سے شادی کی جا رہی ہے وہ حلالہ کرنے والا تو لانت فرمائیں سیٹنگ سے کرنا جائز نہیں ہے لعنت کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق یہ چیزیں سب ہمارے معاشرے میں رائے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق